موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے کہ میرے سب بہن بھئی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تو جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا کہ ہزمن چلے گے عمرے پہ تو الحمدللہ الحمدللہ وہ عمرے کے لیے چلے گئے تو یہاں پہ بہت بہت بیزی تھی تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے جتنی بھی میں بنائی پاہ پائی ہوں تو میں نے کوشش کیا کہ اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو وہ بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو آتے ہوئے شاپنگ کر کے لے آئے تھے اور چونکہ ساتھ میں مجھے شامے کوکنگ بھی کرنی تھی اور ابھی بریکفاسٹ کے لیے بھی کچھ تھا اور کچھ چیزیں سنیکس وغیرہ یا کیک وغیرہ کچھ انہوں نے بنانے تھے ان کے کباب بھر گئے وغیرہ جو انہوں نے ساتھ لے کے جانے تھے وہ ان کے لیے تھوڑی سی تیاری تھی تو انہوں نے ایک دن پہلے ہی شاپنگ کر لی تھی تو آپ کو پتا ہے جب کہیں ٹریول پہ اچانک سے پروگرام بنتا ہے تو اس میں کام کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جس جس کی بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ سب کو بلوائے وہاں پہ اور سب کو یہ سعادت نصیب کرے اور بریکفاسٹ کے بعد مجھے کرنے تھے ان کے کپڑے ریڈی کیونکہ یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے اور مانوں کو دیکھیں یہ بچوں کی طرح میری پیچھے پیچھے رہتا ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں بیٹھتی ہوں کچن میں جاتی ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی میرے ساتھ یہ باتیں بھی کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرو تو یہ آگے سے جواب بھی دیتا ہے لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا یہ جمپ لگائے گا اوپر آنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ اتنا سمجھ دار ہے بے شک جانور ہے جانور سمجھ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس سے سمجھ تھی کہ اوپر یہ جو اس طریق ہے اس کی ہیٹ بھی ہے اور گرم ہے اور ابھی میں نے کوئی کلیننگ کی تھی کیونکہ میرا کام اور زیادہ دوسرا کام میرا کافی زیادہ تھا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ گیا کیونکہ سردی اس کو بھی لگ رہے تھی مجھے بھی لگ رہے تھی سردی اور اس کو بھی اچھی خاصی لگی اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوتا رہا ہے اور جب میں اوپر گئی ہوں ہسپنگ کے ساتھ پیکنگ کے لیے تھوڑی سے میں نے سوچا ہیلپ کروا دیتی ہوں ان کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کو کچھ لے کے جانے تھی چیزیں ساتھ چھوٹی چھوٹی سی کافی زیادہ تھی تو یہ مانون آیا اور ان کی جمپ لگا کے اس کے اندر گس گیا میں ہزمان سے کہہ رہی تھی اس کو بھی ساتھ لے جائیں پیک کر کے اور جیسے ہی میں نے اس کی لیڈ کو ہاتھ لگایا مانون لگا یہ جمپ اور گیا دوسری طرف دیکھنے کہ ان اس بیگ میں کیا ہے تو اس کو کیا پتا کہ اس میں بھی کپڑے ہی ہیں اصل میں یہ بیگ میں ڈونڈ رہا ہے اپنا چکن اس کو صرف چکن پسند ہے تو بیچ پی ہو گیا تھا ٹائم بچوں کا بچوں کو لے آئے تھے اور یہ ککر ہے چھوٹا سا جیسے کہ اگر روم میں وہاں پہ کچھ چھوٹی سی چیز ککر نہیں ہے پارج وغیرہ موننگ میں بنانا ہے تو اس کے لیے یہ کام آ جاتا ہے ٹریول کے لیے ہے ایک بوئل کرنے کے لیے جو میرے پاس مشین تھی ازمن وہی لے کے گئے ہیں ساتھ وہ اس میں ایزی ایک بوئل ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سی پیکنگ میں ہیلپ کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے بنانا تھا چکن اور پالک اور میں نے تھوڑا سا چکن پالک بنایا اور اتنی قوک سے میں نے بنایا اور یہ جب بنتا ہے مزے کا تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور میں نے اتنا ہی بنایا کہ جو چل جائے ایک یا دو دن میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ضرور چل جائے اور یہ بنتا بہت ٹیسٹی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم چاولوں میں ڈالتے ہیں تو اس کی فلیورنگ جو ہے وہ زیادہ آتی ہے تو اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے ہاں گوشت دوسرا جو بکرے کا ہے وہ ڈالیں گے تو اس میں تو اور ہی زیادہ مزے آتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ بنا رہی تھی اور میں جب بنا رہی ہوتی ہوں میں کافی زیادہ سوچتی ہوں اس میں یہ ڈالنے تو یہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئے کرتی رہتی ہوں تو جی چل رہی تھی عمرے کی تیاری جس میں ہمیں کچھ ابھی چیزیں کرنی تھی کچھ تیاری کرنی تھی اس لیے میں نے اس کو جلدی سکیا اور بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ مسجد کا پڑھ رہے تھے کیونکہ یہ جو شام کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا مسجد کا بھی ٹائم ہوتا ہے ساتھ میں وہ بھی کرنا ہوتا ہے اور جی اس کے بعد میں نے کوئی ریکارڈنگ نہیں کی تھی ہو گئی تھی نیکس مورننگ اس دن انہوں نے جانا تھا مجھے سینڈوچز بنانے تھے بریکفاسٹ کرنے کے بعد بچے چلے گئے تھے سکول اور پھر یہ جو ساتھ لے کے جانے تھے یہ ٹریول میں اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ کبھی ائرپورٹ پہ اگر ٹائم لگ جائے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ جو ہے وہ ڈلی ڈلی تو نہیں ہوتی لیکن تھوڑی سی ڈلی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر پاس ہیں تو پھر کھا لیتے ہیں میری مدریلو جو ہے وہ ساتھ ہوتی تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہزبن خود بھی کھا لیتے ہیں اور وہاں جب سعودیہ پہنچتے ہیں تو وہاں ائرپورٹ پہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے پھر آگے جاتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں ساتھ میں ہیلپ کرتی ہیں اور ویسے بھی میرے ہزبن جاتے ہیں جب ٹریول پہ کسی کنٹری میں تو یہ جو ان کے کیک چھوٹے چھوٹے سے سنیک ہوتے ہیں یہ ضرور لے جاتے ہیں کہ شام میں اگر بیٹھ کے چائے پیئیں تو اس میں پھر باہر سے بھاگنا نہیں پڑتا اور پاس ہو تو تھوڑا سا ہیلپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو عبادت میں بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے وہاں پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے نماز کے لیے جانا پڑتا ہے اور بہت ہی امپورٹنڈ ہوتا ہے وہاں پہ نماز کا ٹائم پہ ادا کرنا اور محجد میں ادا کرنا وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے اگر ہم جا کے تو یہی سوچتے رہیں اب ہم نے چاہے پینی ہو تو ساتھ کے لیے چھوٹے چھوٹے سے چیزیں اگر پاس ہوں گے تو ہمیں تھوڑا سے سہولت بھی ہوتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا ہوتا ہے اور یہ لوگ الحمدلللہ سے اچھے سے چلے گئے تھے اور میں نے اور مانو نے یہاں پہ ہم نے ٹائم سپنڈ کیا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاؤں پہ کیا لگا ہوا ہے کیونکہ اس کی عادت ہے کہ میرے پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اب اس کو آ رہے تھی الجن میں نے لگائی ہوتی ساکسیں اس کے بغیہ گزارہ نہیں ویسے بھی جب سے چھوٹا سا میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوئے اس وقت سے میرے پاؤں میں ابھی درد رہتا ہے پاؤں صحیح سے سیٹ نہیں ہو رہا یہ کافی زیادہ ٹائم لے جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ساتھ ٹریج جب ہو جاتی ہے تو ٹائم لگتا ہے تو مجھے ابھی تھوڑی سی ہے پرابلم دیکھتی ہیں کتنا ٹائم لیتی ہیں اور یہ مانو جو ہے یہاں پہ اچھا خاصا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ہیٹر کے سامنے بیٹھنا ہے اور سردی دیکھیں کتنی زیادہ ہے کولڈ جب ہوتا ہے تو اچھا خاصا سکین کو ڈیمیج بہت زیادہ کرتا ہے آج کے جو سردی ہے وہ ڈرائی ہے تو ڈرائی سردی جو ہے یہ دیکھیں بچارہ سو سوچ کے نہ بیٹھ گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو کافی دیر سوچنے کے بعد اب دیکھیں بیٹھ گیا ہے تو اب پھر بھی میری ساکسوں کو چھیڑے گا تنگ کرے گا مجھے اور یہاں پہ میں اپنی سسٹر سے بات بھی کر رہی تھی پاکستان میں میری اببو کی اور سسٹر کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تو دعا کریں آپ لوگ بھی ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرسے والی زندگی دے اور جو عمرہ کرنے کے ہیں وہ بھی خیخریہ سے واپس آئیں اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ قبول کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سادہ نصیب کرے مجھے کرنی تھی کلیننگ یہاں پہ میں نے جلدی سے گیس گیس ککر کی جلدی میں بولتے ہوئے یہ کچھ کچھڑی پکتی ہے تو بس کچھ چیزیں وائپ ہونے والی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی کلیننگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی یہاں پہ یہ مایکرو آفن ساف کیا اور ساتھ میں گیس ککر کیا اور ڈسٹنگ ساری کی بس اتنا ہی ٹائم تھا میرے پاس بچوں کا پھر سکول کا ٹائم ہونے والا تھا اور واشنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو روز روز ساف تو کیا نہیں جاتا خاص کا مایکرو کو وہاں یہ ہے کہ جلدی سے آپ کلت لگا لیں پاس میں تو جلدی سے ہو جاتا ہے اور یہاں پہ واشنگ بہت زیادہ نہیں تھی کچھ میں نے ڈش واشر میں ڈال دی تھی کیونکہ ڈش واشر میں اگر ڈال دے تو تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے جو برتن اس میں جانے والے نہیں تھے تو وہ میں نے یہاں پہ جلدی سے واش کیے یہ پلاسکٹ کے برتن جو ہوتے ہیں یہ ڈش واشر میں نہیں جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ سہولت ہے ہمیں کہ پانی گرم آتا ہے تو بڑی جلدی سے واشنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور جلدی سے یہ کام کر لیتے ہیں لیکن پاکستان میں آج کل بہت سردی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ایک تو کپڑے وہاں پہ ڈرائی نہیں ہوتے برتن واش کرے میں پرابلم ہے اور گیس جو بند ہو جاتی ہے پاکستان میں کتنی زیادہ دکت ہے وہاں پہ میں نے بھی یہ ٹائم گزارا ہے لیکن اس فقط یہ تھا کہ اتنی زیادہ گیس بند نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی لیکن لیمٹ ہوتی تھی ٹائم ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہوتا ہے کام بس کھانا بھی نہیں بنتا ان لوگوں کا اور گیس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں وہاں پہ یہاں پہ سہولیات یہ ہیں پانی گرم ہے ہر چیز جو ہے یہاں پہ جو جیسے کہ ہیٹنگ کا انتظام ہے پانی گرم کا انتظام ہے تو یہ چیزوں کی دکت یہاں پہ نہیں ہے یوکے میں سردی بہت زیادہ ہے لیکن باہر جائیں گے تو ہمیں سردی زیادہ فیل ہوگی اندر رہیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو اسی طرح پاکستان میں اگر یہ سہولتے ہو جائیں تو ان کو بھی آسانی ہے لیکن وہاں کی گورنمنٹ اب اپنے جنگ جگڑوں میں پڑی ہوئی ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کبھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ تو عوام کے بارے میں لگتا ہے کوئی سوچ نہیں رہا وہاں کے جو حالات ہو چکی ہیں اتنے خراب حالات ہو چکی ہیں کہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری کنٹری پہ جو کہ سنبل نہیں پا رہی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری کنٹری میں مہنگائی بڑھتی جاری ہے وہ غریب بچارے جو ہیں وہ پیس رہے ہیں مہنگائی میں تو دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جیسے لوگ سے جو دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے پاکستان پہ اور یہاں پہ میں نے کیمہ مکس کر کے پہلے رکھا ہوا تھا ایک دن پہلے کیونکہ کباب ہز بینے بھی لیک جانے تھے برن میں اور میں نے کیمہ مکس کر لیا تھا پہلے ہی اور میں نے جو پاکی تھا اس کو میں نے یہ اب فریزر میں رکھوں گی کیونکہ بچوں کا سکول ہے تو لنچ میں مجھے بہت ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح میں کباب اکثر بنا کے تو میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں پھر بعد میں دکت نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی جب بھی نکالو رات میں نکال کے رکھ دو تو صبح تک یہ جو ہے نومل ہو جاتا ہے اور بچے کو بنا کے جلدی سے آپ دے سکتے ہیں زیادہ تا جو کباب ہے میرا زین لیتا ہے لنچ میں فاطمہ جو تھوڑا سا نخرا کرتی ہے اور زینب بھی زینب بھی سیلٹ کے ساتھ لے جاتی ہے پسند کرتی ہے اور پھر ہوگی تھی میری واشنگ کرنے والی اور بس دو ہی برطن تھے میں نے سوچا میں جلدی سے واش کرلوں اور ان کو لگا گیا کلنگ فلم مجھے رکھنا ہے فریزر میں بس اتنا ہی ٹائم تھا اور بچوں کا سکول کا ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ میں باہر جانے لگی تھی بچوں کو لے جانے کے لیے سکول سے لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بھول لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا لفظ کہاں سے نکلتے ہیں زبان سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور مانو پھر میرے سامنے آ گیا تھا اور سردی اتنی زیادہ ہے کہ ڈرائی ویدر بہت زیادہ ہے اچھا ڈرائی ویدر میں سکین جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمج ہوتی ہے فیس کی بھی ہاتھ ہو پاؤں کی بھی پاکستان میں تو اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی مجھے پیتہ کی یاد ہے جب ہم سکول میں جایا کرتے تھے گلافز بھی لگایا کرتے تھے لیکن ہاتھ جو ہے وہ سوچ جاتے تھے ابھی بھی ہوتا ہوگا تو یہاں پہ بھی ایسی ہے بہت زیادہ ریڈ ہو جاتے ہیں اور بچوں کو سکول سے لے کے گھر آ رہی ہوں ویدر دیکھیں دکھنے میں تو بہت اچھا لیکن سردی بھی کافی زیادہ ہے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نے اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ویلوگ میں اللہ حافظ